سچ پوچھئے تو پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن جب ہم ممبئی سے روبرو ہوئے تو لگا کہ اس کے درد میں ہر اس بے گناہ کا درد شامل ہے جو چھبی سے گیارہ کی گولیوں کا نشانہ بن گئی اور حیرت ممبئی کے اس جذبے پر ہوتی ہے کہ غم کے شدت کے باوجود انسانیت پر اس کا یقین پہلے سے کہیں زیادہ گہرہ ہو چکا ہے وہ جو کچھ بول رہی تھی اسے سن کر کسی بھی ہندوستانی کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ اس کے دیش میں ممبئی جیسا شہر بھی ہے آشنوں کا کوئی مسحب نہیں ہوتا درد کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور غم کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا دہشتگردی صرف ان گولیوں اور پموں کا نام نہیں جنہوں نے میرے جسم کو اپنے نشان بن گئے یہ خوف صرف ان تک محدود نہیں تھا جو ان کا نوالہ بنے یہ آتنگ آج بھی کسی گلی کے کسی تاریخ مقام کے گمسم اور ویران آنکھوں میں اب بھی تازہ ہے بچھوے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی بچھوے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ ہوں گے چھبی سے گیارہ کے آتنگوادی حملے کو محض انسٹھ گھنٹے کہہ کر یاد کرنا نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی جن کا کوئی وعدہ ادھورہ رہ گیا جن کی کوئی قسم جھوٹی ہوگی جو ہاتھ دعا کے لیے اب بھی عادتاً اٹھ جاتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب ان کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں بس اسی لیے اس حملے کو انسٹھ گھنٹے یا امریکہ کے نائن الیون کا نام نہ دو یہ میرے اپنے دل پر ہوا حملہ ہے اس لیے یہ ماتم بھی اپنا ہے ہوا کے درمیان آج رات کا پڑاؤ ہے میں اپنے خواب کے چراک کو جلا نہ پاؤں گا یہ صبح کے بہت ہی بد ہوا سوں میں صبح سے ادا سوں ہوا کے درمیان آج رات کا پڑاؤ ہے یہ اپنا ہی ماتم ہے اور یہ بچہ بھی اپنا ہے مرنے کی عمر اس کی بھی نہیں تھی پھر اس ماں کو دیکھ کر ایک بار موت پر سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ماں اپنے لادلے کو پچھکار رہی ہے اور لادلہ بس کسی بھی پل موت کی نین سے چاگ اٹھے گا پر موت زدتی ہے ایک بار زدت پکڑ لیں تو بس پکڑ لیں سمجھ میں نہیں آتا کہ گولی باروت کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندی ہوتی اگر یہ پٹی نہیں ہوتی تو وہ بھی اس ماں کی ممتہ کو دیکھ پاتا اور پھر شاید پھٹتا ہی نہیں اور پھٹتا تو شاید یہ دیکھ کر پھٹتا کہ کہیں کسی ماں کا کوئی لاد اس کی چپیٹ میں تو نہیں ہرہا پر کیا کریں آسونا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا درد کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور غم کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا آہ